اس لئے فرمایا میں نے تمہارے دین اسلام کو پسند کیا کیوں اس لئے کہ دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ یہ سارے آسمانی دینوں کا مجموعہ اور گلدستہ ہے اس دین اسلام میں تمام انبیاء کے اطرام اور عزت ہے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے تمام آسمانی دینوں کو گوہے کہ یہ حق اور سچ سمجھتا ہے سب کو یہ اپنی آغوش میں لے کے چلتا ہے کسی کا انکار نہیں کرتا نہ دین موسوی کا انکار کرتا ہے نہ دین عیسوی کا انکار کرتا ہے نہ دین عبراہیمی کا انکار کرتا ہے نہ دین یعقوبی کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ جتنے بھی آسمانی دین ہیں تمام کے تمام آسمانی دینوں کو یہ تسلیم کرتا ہے اور مومن کہہ دیتا ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی تمام کتابوں پر میں ایمان لاتا ہوں کہ تورات بھی سچی کتاب تھی انجیل بھی سچی کتاب تھی گویا کہ صحیف شیز بھی سچے تھے صحیف ابراہیمیہ بھی سچے تھے تمام آسمانی کتابوں پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ سچی ہیں ورسولی تمام رسولوں کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام بھی میرے سر کا تاج ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی میری آنکھوں کا سربا ہے یاقوب علیہ السلام بھی میرے دل کا سرور ہے یوسف علیہ السلام بھی میرے بدن کا حسن ہے گوہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہے انبیاء اکرام دین اسلام کی نظر کے اندر جو ہے وہ اپنے سر کا تاج اور آنکھوں کا سرور سمجھتے اور کسی ایک نبی کے انکار کا مطلب یہ ہوا گوہ ہے کہ یہ دین اسلام بھی اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے دین اسلام بھی اس کو اپنی مجلس اور محفل میں بیٹھنے نہیں دیتا اگر یہ سچا مسلمان ہے تو سارے کے سارے انبیاء کا احترام کرتا ہے گوہ ہے کہ دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ اس میں نگیشن نہیں ہے باقی سارے آسمانی دینوں میں نگیشن پایا جاتا ہے یہودیت کسے کہتے ہیں عیسائیت کے انکار کا نام یہودیت ہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ یہودی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ سچے ہیں لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے انکار کیا اور انجیل کا انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تقضیب کی تو وہ سچے جو تھے وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں جھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے مذہبِ نیگیشن ہے وہ جو ہے انجیل کا انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اس نیگیشن یعنی تعصب کی وجہ سے یہ ندیجہ یہ کہ وہ منفی حیثیت سے وہ گویا ہے کہ دین حق سے نکل جاتے ہیں اور عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب تاکہ وہ سچے ہیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا انہوں نے قرآن کا انکار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو وہی جھوٹے ثابت ہو گئے جو سچے تھے وہ جھوٹے ہو گئے کیونکہ ان کے اندر نگیشن آگئے انہوں نے انکار اور تقسیم کی لیکن جب دین اسلام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے محمد ہی آئے پہلے یہودی تھے پھر عیسائی تھے اب جب محمد ہی آئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی ہم ساری آسمانی کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں اور سارے سارے انبیاء اکرام پر ایمان لاتے ہیں سارے انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں سچے نبی ہیں انہوں نے نہ موسیٰ کا انکار کیا نہ عیسیٰ کا انکار کیا نہ ابراہیم کا انکار کیا سارے نبیوں کو مانا بس یہی دین اسلام کا کمال ہے کہ یہ سب کو اپنی آگوش میں لے کے چلتا ہے تو وید قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو حبو نہوں اے مسلمانوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو تم تو یہودیوں سے محبت کرتے ہو تم تو عیسائیوں سے محبت کرتے ہو تو حبو نہوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو وَلَا يُحِبُّنَكُمْ لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے یہودی تم سے محبت نہیں کرتے عیسائی تم سے محبت نہیں کرتے زرتش تم سے محبت نہیں کرتے مجوسی تم سے محبت نہیں کرتے تم تو ان سے محبت کرتے ہو کیا مطلب فرمایا تم ساری ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو تم تورات کو بھی حق سمجھتے ہو تم انجیل کو بھی حق سمجھتے ہو سارے آسمانی دینوں کو حق سمجھتے ہو تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن بلا یحبونکم یہ تم سے محبت نہیں کرتے یہ تمہارے قرآن کا بھی انکار کرتے اور تمہارے نبی کی تقزیب کرتے قرآن نے اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ جتنے دین سماوی آئے ہیں جتنے دین سماوی آئے ہیں وہ سب کے عبادت دوی طرح کی ہیں ایک مال کی عبادتیں ہیں اور دوسرے آمال کی عبادتیں ہیں چوانچہ دین اسلام جیسے میں بتایا کہ یہ سارے دینوں کا مجبوع اور خلاصہ ہے نچوڑ ہے دین اسلام کے انکار کا مطلب سارے آسمانی دینوں کا انکار آج اگر کوئی دین اسلام کا انکار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے گوئے کہ یہودیت کا انکار کر رہا ہے سب سے پہلے عیسائیت کا انکار کر رہا ہے کیوں اس لئے کہ دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ مومن مسلمان سارے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور مصدق تصدیق کرنے والے کی جب آپ تقزیب کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے اصل کی تقزیب کر رہے ہیں دین اسلام تو موسیٰ کو پیغمبر مانتا ہے اگر آپ دین اسلام کا انکار کریں گے تو گویا کہ آپ انکار موسیٰ کا کر رہے ہیں یہ تو تورات کو سج مانتا ہے لیکن آپ اگر جو اسلام کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے خود اپنے تورات کا انکار کر دیا کیونکہ قرآن تورات پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے اس کو سچ سمجھتا ہے حق سمجھتا ہے تو معلوم ہے کہ دین اسلام سارے کے سارے آسمانی کتابوں کا مجموعہ سارے کے سارے آسمانی عبادتوں کا مجموعہ ہے چنانچہ دین اسلام کی عبادتیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ دو جی طرح کی ہیں یا مالی عبادتیں ہیں یا بدنی عبادتیں ہیں بدنی عبادتوں کا مطلب ہے کہ آمال آمال کی عبادتیں کیونکہ بدن سے عمل ہی کو تو ظاہر کیا جاتا ہے چاہچہ نماز ہے نماز بدنی عبادت ہے اور یہ نماز عظمتاً تعظیماً پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے نجیے میں انسان ہاتھ بات کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ بدنی عبادت اور روزہ خوفاً رکھا جاتا ہے اللہ کے خوف سے رکھا جاتا ہے خوفاً رکھا جاتا ہے اور روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے نماز بھی بدن عبادت روزہ بھی بدن عبادت پھر زکاة یہ مالی عبادت ہے انسان اپنا کمائے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اور یہ تبرن احساناً یہ عبادت احساناً کی جاتی ہے پہلی نماز تعظیمن کی جاتی ہے روزہ خوفاً رکھا جاتا ہے زکاة جو ہے وہ احساناً دی جاتی ہے تبرن آپ احسان کر رہے ہیں غریب کو زکاة کے پیسے رقم دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی طرح سے ایک احسان ظاہر ہو رہا ہے اس احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں اور حج کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تقریمن یہ تقریمن اور تشریفن عبادت کرتے ہیں کہ اس مکان بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرافت و عظمت ادا کر رکھی ہے جو تقریم ادا کر رکھی ہے اس تقریم کا حق ادا کرنے کے لئے آپ حج کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ آپ چلے جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر کے آپ کے لئے جنرل کا فیصلہ کر دیتے ہیں